جوامہ الکلم میں حضرت سید محمد قیسو دراز رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی ہر وقت خاموش غمگین اور اداس رہتے تھے کسی دم آپ رحمت اللہ علی کو رونے سے فرصت نہ تھی دروازہ بند کیے بیٹھے رہتے تھے جب زیارت کرنے والوں کا حجم ہوتا اور اشتیاق دیدار پایا جاتا تو خادم آپ رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرتا کہ خلقت خدا حضور کے دیدار کی منتظر ہے اس وقت آپ رحمت اللہ علی ایک سرد احبار کر اجازت دیتے جب ظاہری نظام نظر آتے تو ان پر نظر شفقت فرماتے اور خادم کو اشارہ کرتے کہ ان کی پانی کے پیالے سے توازہ کرو جب تک پانی تقسیم ہوتا آپ رحمت اللہ علی کھڑے رہتے لوگوں کو نصیت کرتے جب پانی تقسیم ہو لیتا سب کو رخصت فرما دیتے تھے حضرت بابا فرید مسعود گن شکر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ پیرو مرشد حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علی تیس برس تک عالم توقع میں رہے خلقت سے ازلت اختیار کیے رکھا نظر نظرانہ قبول نہیں فرماتے تھے باورچی خانہ کے لیے خرچ کی ضرورت ہوتی تو خادم زمین بوس ہو کر ارض کرتا تھا اور آپ رحمت اللہ علی مسلح کا کونہ اٹھا کر فرماتے تھے کہ جس قدر ضرورت ہو لے لو مہمانوں کے لیے خرچ کی ضرورت ہوتی تو آپ رحمت اللہ علی مسلح کے نیچے سے ایک مٹھی دینار اٹھا کر دے دیتے تھے جس سے صبح و شام تک کا خرچ پورا ہو جاتا تھا کوئی مسافر اور ضرورت مند آپ رحمت اللہ علی کی ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے مرشد پاک کی سعادت پابوسی حاصل ہوئی قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علی مولانا علاہ الدین کرمانی رحمت اللہ علی حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علی اور دوسرے صوفی حاضر خدمت تھے اکلا پیرو مرشد حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ سالکان رہ وہ لوگ ہیں جو سر سے لے کر ناخنوں تک دریائے محبت میں غرق ہیں کوئی ساتھ ایسی نہیں گزر دیں کہ ان پر عالم محبت سے عشق کا می نہیں برستا